بریلی تھانا عزت نگر کے بحار مان نگلا میں ایک بڑا معاملہ سامنے آیا ہے یہاں کی لوگوں کا کہنا ہے کہ یدی ہمارا راستہ بند کیا گیا تو ہم یہی پر زہر کھا کر اپنے پریوار کے ساتھ آتھ مہتیا کر لیں گے ایسا کہنا ہے بحار مان نگلا تھانا عزت نگر بریلی کے لوگوں کا کئی برس پہلے یہاں پر لوگوں نے پلوٹ خرید کر اپنے مکان بنا لیے اور وہ یہاں پر رہنے لگے اب بھومافیاؤں کی نظر ان کے مکانوں پر پڑ گئے اور بولے آپ مکانوں کے پیسے لینے اور مکان کھالی کر دیں لیکن گرام واسیوں کا کہنا ہے کہ ہم اپنے مکان بیچ کر کہیں نہیں جائیں گے ہم یہی پر زہر کھا کر مر جائیں گے ہمارے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے ہمارا ساتھ تھانے کی پولس بھی نہیں دے رہی ہے ایسا عالق بحار مان نگلا کے لوگ بھومافیاؤں پر لگا رہے ہیں ایسا عالق بحار مان نگلا کے بیہار کلا میں ہیں اور یہاں گاستے کو لے کر لوگ کافی پریسان ہیں انہوں نے کئی جگہیں درکاس دی ہے اپلیکیشن دی ہے تحریر دی ہے پر اس میں کوئی سنما ہی نہیں ہوئی ہے کئی جگہ سے اسو عالق بحار ملنے کے بعد آج تھانے میں بھیجا گیا انہیں اور تھانے سے پولس آئی ہے اور لیکپال کو بھیجا ہے سائد تو وہ لوگ یہاں پہ آئے ہیں دیکھا ہے مہینہ کرا ہے مگر ابھی تک کوئی انہیں راستہ دکھائی نہیں دے رہا ہے انہوں نے کہا اس میں ہم کچھ نہیں کر پائیں گے تو وہ لوگ تو باپس جا چکے ہیں اب تک اور یہاں کے لوگ کافی اداس ہیں یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے اگر ہماری سمجھا کا سمادان نہیں ہوا ہے تو ہم لوگ آپ میں اتتا کر لیں گے یہاں پر چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو اسپول جانے سے محروم ہیں نہیں جا پا رہے ہیں نہ ہونے کے بجے سے یہاں کے لوگ کافی نراث ہیں کیا نام ہے آپ کا کون سگا ہوئے بیہار نگرہ کیا معاملہ ہے کس لیے آپ سب لوگ اکھٹے ہوئے ہمارا چاروں طرف سے لکاس بند کر دیا ہے پہلے ادھر کو ہاتھ اٹھاتے رہے اچھا یہ کلونی میں راستہ جا کانونی میں کو ادھر کو دیں گے ہم راستہ ہمیں چلو ہمیں کتری کو تم لکار دو لیکن ہمیں روٹ پر کپار کر دو ہمیں گریب لوگ گھومتے رہے کبھی ادھر کو گھوماتیاں کبھی ادھر کو گھوماتیاں کبھی ادھر کو گھوماتیاں ہمارے چھوڑ ہوڑے بچے ہیں مزدورہ انسان ہیں ہم لوگ تو اس کی آپ نے سکایت کی کہیں ہاں سکایت کریں ہم سب جگہ ہویا ہے سب جگہ سے سنوائی نہیں ہوئی ہے ہماری سم میں گئے رہے ہیں آپ ہمارے سنگر ٹیم آئیے ٹیم کہیں کہیں کچھ نہیں کر سکتے کیوں ہمارے ساتھ آئیے گئے ہم نہیں سو جا سکتے یہ معاملہ ہم جا رہا ہے باپس اب بتا ہم جائے تو جائے کہاں ہی ہم مر جائے آگی لگا لینا ہے پیسے ہی مٹھ رہے ہیں ہمارا کوئی سنبھائی نہیں رہی ہے کیا سمسیا ہے سمسیا یہی ہے راستے کی چاروں طرف سے بند کر دیا گیا ہے دیم صاحب کیا بھی گئے تھے ہم ٹھیک ہے دیم صاحب نے بولا میں کال کر رہا ہوں کپتان صاحب کے پاس جائیے تھے کپتان صاحب بیٹھے ہوئے تھے وہاں تو پولس کو بولا انہوں نے کنان کی جائیے ان کی دیکھئے کیا پرابلم ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر یہ لوگ آئے ہیں تو یہ لوگ بولا ہے کہ ہمارا کوئی برواد ہے ہمیں ہم کچھ نہیں کر سکتے تو سمسیا کا سمدھان ابھی نہیں ہو رہا ہے کوئی سنبھائی نہیں رہی ہے خانہ ہماری کو سنبھائی ملکہ خوالی پر بیٹھنگے تھمکی دے رہا ہے مکان بیچو مکان بیچو مکان ہم کسی کی مجھ پہ کسی خان کو نہیں جنگے ہم یہاں پر جہر خان کے اپنے بچوں کو لے کر اپنے سماعت ہو جانگے جب لب آرہے ہیں اور ہم یہاں پر مہینہ پر سے جانگے ہیں اگر کچھ ہوئے گا تو ہم سارا تھانے کو کسور بار خانے جانگے خانے والے کچھ بھی کروئے نہیں کر رہے آگے نہیں کرنا ہے خانے والے اور یہ کریں گے ہماری بھوٹی کسی ہونے والی ہے خانے والے کو کسی پیسے لکھا رکھیں یہ ہماری دادیاں یہ بھی دوائی ہوگے ہم اس کے جڑیے سے جی رہیں گے دیکھتے رہیے ڈی بی بھارتی سامچار نظر ہر خبر پر